اسلام حرم سٹوڈنٹس میرا نام حافظ محمد ارفان ہے جیسے کہ انسے آپ کو معلوم ہے کہ کنم ہم نے اب کیالجی کا تیسرا چپر سٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کو اسے چپڈر میں بتایا تھا اس چپڈر میں ہم کن کن چل ہفارا اس کیجان کریں گے اور اس چپڈر میں ہم کیسے چگ thriving کریں گے اس کے بعد بائیڈیاستی تیاز تیاج کریں گے اس کے بعد خوف تیزوں کے نام صرب پر어야ی صرف بائیڈای ну�ی اسٹی کاتی لوگ ہموں باتنے ہوں تھی اس کے بعد کچھ ٹاپک سے جن کی ہم نے بڑی تھی کچھ لفظوں کے میننگ بھی لکھے تھے ہم نے فلورا سے کیا مراد ہے فانا سے کیا مراد ہے پھر جانداراً کلاسیفکیشن کی گئی ہے تو کتنے گروپ میں کی گئی ہے پھر امپارٹنس آبائر ڈائیسٹری کیا ہے امیر ہے آپ نے کل کا ٹاپک یاد کیا ہوگا لکھا ہوگا آج ہم نیکس ٹاپک سٹارٹ کرنے لگی ہیں جس کا نام ہے کلاسیفکیشن معاوی دوسرا ٹاپک تیسرا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں کلاسیفکیشن معاوی سوتا ہم نے ایک دیکھر کلاسیفکیشن معاوی اس کے بعد کس قانون کے حدت ہم جانداروں کی کلاسیفکیشن کرتے ہیںali کلاسیفکیشن سٹوڈنٹ سے تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق کائنات میں 1.5 ملین ٹائپس کے انیمالز پائے جاتے ہیں اور 0.5 ملین ٹائپس پلانٹس کی پائے جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں بہت زیادہ جاندار جو کہنات میں موجود ہیں اور ہر ایک پھر اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ایک جاندار کا اپنا اپنا رہنے کا سٹائل ہے پراک حاصل کرنے کا اپنا طریقہ ہے مختلف انوارمنٹل کنڈیشن سے بچنے کی آپ نے اپنے اس کے سروائیول کرنے کے جو اپنی کنڈیشن ہے کس طرح مختلف انوارمنٹل کنڈیشن سے وہ بچ سکتے ہیں آپ نے اپنے ان کی طریقے ہیں کچھ جانو槃 سمندر میں رہتے ہیں کچھ لینڈ پر رہتے ہیں تو کچھ جانو槃 اڑ سکتے ہیں کچھ چلتے ہیں اس عالم بہت زیادہ کرقی گلہ ہر جاندار میں مختلف جاندار میں بہت زیادہ کر Sev Here جس Semilä Real ہیں ان جانداروں کی ہر ایک جاندار کی کر Terry کی کرٹی کا سٹرٹی کرنا بہت مشکل تھا جاتی بہت زیادہ دعداد میں کائنات میں جاندار موجود تھے اور ہر ایک میں بہت زیادہ جو ہیں مصطلق کریکٹسٹک وجود تھی ہر ایک کی خصوصیات ایک دوسرے سے بہت مصطلق تھی تو اس کو سٹڈی کرنا کافی مشکل تھا تنی بڑی تعداد میں وجود جانداروں کو ایک ہر ایک جاندار کی کریکٹسٹک کو سٹڈی کرنا مشکل تھا بات جو کرا راؤنڈ کلاسیفکیشن کی ضرورت کیوں بیش آئی تو اتنی زیادہ تعداد جاندار موجود تھے تو ایک ایک جاندار کی کریکٹسٹک کو سٹڈی کرنا بیالوجسٹ کے لیے بہت مشکل تھا تو بیالوجسٹ کے ذہن میں آیا کہ کس طرح کوئی پلان منایا جائے کہ کس طرح ان جانداروں کی کریکٹسٹک کو سٹڈی کر سکتی ہے تو اس پلان مناتے ہیں مناتے ہیں ان کے ذہن میں کلاسفکیشن کا ذہن میں آیا کہ ہم یوں کر دیں کہ جانداروں جو ہے گروپس اور سب گروپس نے تقسیم کر دیا یعنی کہ جانداروں کو مختلف جانداروں کو ان کی کریکٹسٹک کی بنیاد پر یعنی خصوصیات کی بنیاد پر ان کو چھوٹے چھوٹے گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کر دیا جائے اس چھوٹے چھوٹے گروپس اور سب گروپس میں جانداروں کو چھوٹے چھوٹے گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کرنے کے لیے ان کو ایک پراہ پر سسٹم بھی ضرورت دی وہ سسٹم جس کے ذریعے بیالوجس میں جانداروں کو گروپس اور سب گروس میں تقسیم کیا ہے اسی سسٹم کو کہتے ہیں کلاسیفکیشن کلاسیفکیشن کے لفظی مطلب کی اگر بات کریں تو کلاسیفکیشن کا لفظی مطلب ہے جماعت بندی کرو بندی جنہی جانداروں کی جماعت بندی کرنا اپنی اپنی خصوصیات کی بنیاد پر ایک جیسی خصوصیات یا مختلف خصوصیات کی بنیاد پر جانداروں کو ایک جوسرے سے علیہ در گروس میں تقسیم کرنا ٹاپک کی طرف جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کلاسیفکیشن اے در پرنسیپل کلاسیفکیشن کیا ہوتی ہے کلاسیفکیشن میں آپ کو بتا کروں کلاسیفکیشن سے مراد زیادہ جانداروں کی گروہ بندی کرنا ہے اور پھر کلاسیفکیشن مقاصل کیا ہے اور کس پرنسیپل کی طرف جانداروں کی کلاسیفکیشن کی جاتی ہے 1.5 مینن ٹائپس کے اینیمالز مجود ہے 5.5 مینن ٹائپس کے پناس مجود ہے بیالوجیکل کلاسیفکیشن کے ایک مطابق یا کیمسی پوچھا جا سکتا ہے بیالوجیکل کلاسیفکیشن کی اگر پراپر ڈیفنیشن کی بات کریں بیالوجیکل کلاسیفکیشن کی پراپر ڈیفنیشن ہم دنوں کریں بیالوجیکل کلاسیفکیشن کی اگر پراپر ڈیفنیشن کی ہم بات کریں بیالوجیکل کلاسیفکیشن کی پراپر ڈیفنیشن میں کہتا ہے It is a method by which بیالوجیکل کلاسیفکیشن وہ میتھڈ ہے وہ طریقہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے جس کو استعمال کرتے ہوئے بیالوجیکل کلاسیفکیشن کو گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کرتے ہیں بیالوجیکل کلاسیفکیشن ایک بار پھر دور آرہا ہوں کیا ہے بیالوجیکل کلاسیفکیشن کی ایم کی بات کریں کہ بیالوجیکل کلاسیفکیشن کا ایم کیا ہے بیالوجیکل کلاسیفکیشن کے ایم پڑھنے سے پہلے بیالوجیکی دو برانچز کو ڈسکس کی گیا ہے اگر آپ جانداروں کی کلاسیفکیشن کرتے ہیں کلاسیفکیشن کس طرح جانداروں کی کی جاتی ہے کلاسیفکیشن کرنے کے کیا مقاصد ہیں کہ ان قانون کے تحت جانداروں کی کلاسیفکیشن کی جاتی ہے جس سارے کا سارا نالز سارے کا سارا علم بیالوجیکل کس شارک میں سٹڈی کرتے ہیں تو بیالوجیکی کی وہ شارک جس میں کلاسیفکیشن کے علم کو مطالعہ کرتے ہیں اس کو ٹیکسنامی کہتے ہیں پراپر ٹیکنیشن اگر ٹیکسنامی کریں تو کہتا ہے بیالوجیکی کی وہ شارک جانداروں کی کلاسیفکیشن سے مطالعہ کرتی ہے ٹیکسنامی کراتی ہے اس مبارک بیالوجیکی کے ایک اور شارک کارپ کی کٹی بک میں ذکر کیا گیا ہے جس کا نام ہے سیسٹی میٹک کہتا ہے جیلی بیلکور ٹیک نامی کی طرح ہی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہے کہتا ہے بیالوجیکی وہ شارک ہے سیسٹی میٹک بیالوجیکی وہ شارک ہے جس میں جانداروں کی کلاسیفکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی ایولیشنی ہسٹری کا بھی مطالعہ کرتی ہے سیسٹی میٹک کے اگر پراپر ڈیفنیشن کی بات کی جائے تو کہتا ہے دبرانچہ بیالوجی which deals with a study of classification and evolutionary history of organism classification کے ساتھ ساتھ جنداروں کی ارتقائی تعریف کبھی اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ بیالوجی کی جس شارس میں کیا جاتا ہے اس کو کہتا ہے سیسٹی میٹک evolutionary history سے کیا مراد ہے evolutionary history سے مراد بیسے ہمیں اس کی deep study کرنی ہے کہ evolutionary history سے کیا مراد ہے evolutionary history اشارس میں آپ کو بتا دیتا ہوں evolutionary history سے مراد کہ ایک جندار جو موجود ہے اس کا اپنے اباؤ اجاز ہے یعنی اپنے انسیسٹر سے کیا تعلق ہے کونسی modification اس میں آگے میں جو کہ اس کے انسیسٹر میں موجود تھیں اور اس میں آپ موجود نہیں ہیں یا اس کے انسیسٹر میں کچھ خصوصیات موجود نہیں تھی جو کہ آپ اس جندار میں موجود ہیں اس کو کہتا ہے جندار میں evolution آنا اور اس history کو کہتا ہے evolutionary history تیکس نامی اور سیسٹیویٹک کے بعد آگے classification کی aims کی بات کریں تو classification کی aims aims of classification books میں آپ آئیں جو aims of classification جہاں لکھا ہوا اور اس میں aims of classification میں دو aims لکھے ہوئے classification کے دو aims لکھے ہوئے ہیں آپ کے books میں بلکل واضح کر کے دو aims لکھے ہوئے ہیں ساب سے پہلا لکھا ہوا ایک اتہ ہے to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily ساب سے پہلا جو مقصد ہے classify کرنے کا organisms کو classify کرنے کا جو پہلا aim ہے وہ کیا ہے کہتا ہے تاکہ organisms کے درمیان ان کی similarities اور differences کو معلوم کیا جائے کیوں معلوم کیا جائے کہتا ہے organism کے درمیان جب ہم similarities اور differences مختلف organism کے درمیان ان میں موجود similarities اور differences ہمیں معلوم ہوگی تو پھر ان کو study کرنا ہمارے لئے easy ہوگا وہ organism جو ایک کیسی مسئلیات رکھتے ہیں ہم سارے سارے organism کو ان کو ایک گروپ میں رکھ دیں گے پھر بجائے اس کے کہ ہم ایک ہی organism study کریں ہم اس group میں سے صرف ایک ہی organism study کریں گے تو ہم کہیں گے جی characteristics ہے جو اس ایک organism موجود ہے اس کا مطلب ہے اس پورے گروپ آرگنیزم جی characteristics موجود ہیں اس کے بعد differences موجود ہیں کچھ دو جاندار موجود ہیں موجود ہے دوسرے موجود نہیں ہے تو ان differences کی بنیاد پر جاندار کو ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں منتقل کرتے ہیں جنہیں جو جاندار موجود ہے دوسرے جاندار کے گروپ میں موجود نہیں ہوں کہیں گے کہ دونوں گروپ دوسرے سے مختلف ہیں classification کی study کرنے کا پہلا مقصد جاندار جاندار کرنے کا پہلا ایم جو تھا ہم نے پارٹی آئی کہتا ہے تو دوسرا مقصد جاندار کی evolutionary relationship کو ملوم کرنا ہے جاندار کے درمیان ان کے evolutionary relationship کو ملوم کرنا ہے جنگ کون سا جاندار کے انسیسٹر ایک جیسی خصوصیات رکھتے تھے نیکس جو ہے جاندار کی بنیاد کی چیز پر ہے جنگ جاندار کی کلاسفکیشن کرتے ہیں جس چیز کو بنیاد بنا جاندار کی کلاسفکیشن کرتے ہیں وہ relationship ہم جاندار کے درمیان تعلقات ہیں کون سے تعلقات ہیں جنگ درمیان تعلقات ہے جنگ درمیان relationship ہے وہ relationship ہم کہا سے لیتے ہیں کہتے these relationships are got through similarities and collective stages ان کی خصوصیات میں وجود similarities جو ہوتی ہیں وہ جاندار کے درمیان relationship کا پتہ دیتی ہے وہ relationship جو ہے وہ کلاس کلاس کلاسفکیشن مارٹن کو ستڑی کلاسفکیشن پروائنز کرتی ہے یہ دو ایم سی کیو اجاز رکھنا ہے کہ 1.5 ملین ٹائپس آف اینیمال موجود ہیں 0.5 ملین ٹائپس آف پلانٹس موجود ہیں اس کے پاس بیالوجیکل کلاسیفکیشن کی ڈیفنیشن آپ کی کافیوں میں خوبصورت کر کے لکھنی بھی ہے اور اس کو جات بھی کرنا ہے اسی ورٹنگ میں جات کرنا ہے It is a method by which biologist divided by nizams into groups and subgroups اس کے پاس تیکسنامی کی ڈیفنیشن ہمیں یاد کرنی ہے اس کے پاس سیسٹی میٹکس ہے تیکسنامی کیا ہے اس کے پاس سیسٹی میٹکس کیا ہے کہتے ہیں The branch of biology which did with the study of classification and evolutionary history of organism اس کے پاس آپ کی وپس میں جہاں ایمز آف کلاسیفکیشن کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس کے نیچے بلکل واضح طور پر دو پوائنٹس ایمز آف کلاسیفکیشن کے دیئے ہوئے ہیں وہ دو پوائنٹس آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اس کے پاس بے صداف کلاسیفکیشن والا طاپک ہے بے صداف کلاسیفکیشن صرف آپ نے یہی لکھنا ہے بے صداف کلاسیفکیشن کہتے ہیں کلاسیفکیشن اس کے بعد یہ ریلیشنشپ ہم کہاں سے دیتے ہیں اور اس پورے پرگراف کی بے صداف کلاسیفکیشن کے پورے پرگراف کے آپ نے پوچھ سے ریٹنگ کرنی ہیں کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ کو مجھ سے وائس پینسج کے ذریعے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کام نیکس لیکچر کے ساتھ آپ کو سامنہ حاضر ہوگی تب تک